گودام اور بروکس چورنگی سے لے کے قیومبا چورنگی تک بدترین ٹریفک جام کا احوال چانیے ہماری اس ویڈیو میں کرراچی ہمارا دل ہے اور اس دل پہ آج ٹریفک جام رہا چونکہ دل کے اوپر جب اتنا سارا وزن پڑے گا تو درد تو لازمی بندا ہے اس درد کی وجہ صرف یہی ہے کہ یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کسی بھی قوم کو باوقار اور پروکار بنانے اور کسی بھی ملک کو ترقی پذیر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ہوا کچھ ہی ہوں کہ ندی کے تغیانی کے سبب جسے آپ برا بلا کہہ رہے ہیں یا میں بھی جسے برا بلا کہتا ہوں یہ عوام کا ردیعمال ہوتا ہے اس صورت میں جب غلطی ہم خود کرتے ہیں غلطی کچھ ہوں جناب کہ ہم نے جب ڈائیورجن روڈ پایا کہ کاؤزوے روڈ بھی بند ہے ندی کی تغیانی کے سبب اور کروسنگ والا روڈ بھی بند ہے تو ڈائیورجن ٹوٹلی جام سادی والے پل پر کر دیا گیا ہے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نے سب سے پہلے پائیا لائن میں چلنا ہے کتار در کتار جسے کہتے ہیں ڈسپلن ہمارے پاس اتحاد تو تھا اتحاد اتنا یعنی کہ ہمارا جو یونٹی ہے وہ اتنی ہے کہ میں نہیں لنگنا تے تینو بھی نہیں لنگنا نینا فیتھ اتنا ہے کہ اے راتے کدھی کھلنا ہی نہیں پائیا اور ڈسپلن یعنی کہ نظموں پر ہماری زندگی سے کافی دور چلا گیا ہے تو یہ کر را چیہ جانی اس میں یہ تینو چیزیں پڑھیں گی ہمیں اپنانی تب ہی اس طرح کے بدترین بدترین ٹریفک جام جیسی صورتحال سے ہم نپٹ سکتے ہیں ایک دوسری کو راستہ دینے کی عادت کو بنائیں تاکہ اس طرح دو چار گھنٹے خوار ہونے سے بچ سکیں دس منٹ لگیں گے کسی دوسرے کو آپ سے آگے نکلنے میں اگر آپ اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں دونوں اکٹھے آ جاؤ گے تو دو گھنٹے لگیں گے پھر آپ دونوں کو گزرنے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیا کریں ہر چیز میں گصور گورنمنٹ آف سندھ کا نہیں ہوتا میرا اور آپ کا بھی ہوتا ہے امید یہ ہے یہ کراچی ہمارا ہے یہ سندھ ہمارا ہے یہ پنجاب ہمارا ہے یہ بلوچستان ہمارا ہے اور یہ پاکستان سب سے پیارا نیارا یہ بھی صرف ہمارا ہمارا اور ہمارا ہے اسے ہم نے بنانا ہے اسے ہم نے بچانا ہے اور اسے ہم ہی نے بڑانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مید گاڑی بھی اس ٹریفک میں جام کی تو جس صاحب نے پہلے کوئی رانگ ٹن لیا ہوگا وہ صاحب اس ویڈیو کو اگر دیکھ رہے ہوں گے تو خدارہ آج کے بعد احتیاط کریں کبھی بھی اس طرح کے بہترین ٹریفک جام کا سبب بننے سے پہلے سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ ایک پائی مشتنڈا میں نے مل گیا کہیں چلتے ہوئے بولا میں آپ کا سبسکرائبر ہوں میں کیا ٹھیک ہے پائی پھر تیری ویڈیو تو بنتی میرے تو میں اپنے لالچ میں اس کی ویڈیو بھی لگا رہا ہوں اس نے شیر بڑا اچھا پڑا بولا نہ ادھر کے لوگ ہیں نہ ادھر کے لوگ ہیں یہ سارے کرچی کے لوگ ہیں اب یہ آگیا میں جی پیدل چلتے چلتے کہیم آباد کہیم آباد پہ بھی آپ کو نظارہ دکھاؤں تو اوپر لائنے دیکھیں اب میں یہ انتیاز کے نیچے روڈ کا منظر آپ کو دکھایا یہاں بھی لوگوں میں وہ نہیں تھا کوئی ڈسپلن والی کہانی کوئی تیڑا گسر ہے کوئی آڑا گسر ہے کوئی تیڑ کے گسر ہے کوئی اوپر سوٹ کے گسر رہا ہے کوئی سائڈ سوٹ کے گسر ہے لیکن صبر کوئی نہیں کر رہا دیکھ بھی سکتے ہیں آپ اب یہ اوپر جو ٹریفک کا پول پہ آل ہے وہ بھی دیکھیں اور اوپر سے نظارے لینڈ دے والے بھی ہیں یہ دیکھیں ہمارے ایک اور شاہکار یہ ٹریفک جانے کیلئے کتہ ہی آج تک اس روڈ پہ میں نے گاڑی جاتے نہیں دیکھی آتے دیکھی ہیں لیکن آج میں نے دیکھا یہاں سے گھاڑیاں جاتی بھی ہیں آپ بھی دیکھیں اب چورنگی کے اس طرف سے گھوم جانے والی لوگ کدھر سے آئیں روڈ تو باندی رہے گا کاکا اب میں جا رہا ہوں جی قیمہ پاس کیونکہ مجھے جانا ہے جناس پتال لیکن کیسے جاؤں کہاں سے جاؤں بلاخر تھا کارگر میں چورنگی پر بیٹھا اور پھر میں نے لوگوں سے کہنا چلی کیا میں یوٹیوبر ہوں مجھے فلو کرو مجھے سبسکرائب کرو مجھے کمٹ دو مجھے شیئر کرو مجھے لائک کرو لیکن لوگ یہ لوگ لوگ ہوتے ہیں اور لوگ لوگ ہوتے ہیں ایک بڑی مشہور پنجابی کی قاوت ہے لوکان دی لوکانال تیتوانو ام لوکانال تینکیو اللہ حافظ